اسلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں کلیجی کا کورما سردیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں کلیجی پائے وغیرہ زیادہ کھائے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی مسالدار اور مزیدار سی کلیجی کی ریسپی ہے یقین انہاں آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو پوری دیکھئے گا تو چلی پھر شروع کرتے ہیں بنانا کلیجی کا کورما کلیجی میں نے لی ہے ہاف کے جی اور اسے دھو کر کے رکھ لیا ہے میں نے تو یہ دو میڈیم سائز کی تلی ہوئی پیاز ہے اسے میں ڈال رہی ہوں مکسی جار میں اور ساتھ ہی میں اس میں اٹ کروں گی ابھی دہی آدھا کپ اس میں میں نے دہی ڈال دیا ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں کوکو نٹ یہ ناریل کے کچھ ٹکڑے ہیں آپ چاہیں تو گریٹڈ کھوپرا بھی لے سکتے ہیں ایک سی دیڑ چمچ میں اس میں اٹ کروں گی خس خس اور تمام چیزوں کو پیس کے ایک اچھا سا پیسٹ تیار کر لینا ہے میں اسے نکال رہی ہوں ایک پیالی میں اور اب میں اٹ کروں گی کچھ اور مسالے آدھا چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں حالدی پاوڈر ایک چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چمچ بھر کے دھنیا پاوڈر اور ایک چھوٹا چمچ یعنی ٹی سپول گرم مسالہ پاوڈر اسے اچھی طرح سے ملا کر ابھی ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اب ایک کڑھائی میں میں نے لے لیا ہے تیل یہ آدھا کپ تیل تھا جس میں میں نے پیاس فرائی کی تھی اسی تیل میں ہم میں اٹ کر رہی ہوں سابود گرم مسالے ایک بڑی لائچی دو تین چھوٹی لائچیاں لانگ زیرہ اور دال چینی ساتھ میں تیز پتے اور جیسے ہی مسالہ تڑک جائے گا ہم اس میں اٹ کر دیں گے کلیجی کلیجی کو ہلکا سا بھون لینا ہے اب بھونتے وقت ہی ہم اس میں اٹ کر دیں گے نمک نمک کو شروع میں ہی ڈال دیں اسے کلیجی سکت نہیں ہوگی ساتھ ہی میں اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاس اٹ کر رہی ہوں اور دو میڈیم سائز کے ٹماٹر کٹے ہوئے تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں ایک چپ مچ اس میں ڈالنا ہے ادھر پلسن کا پیسٹ یہ ایک بڑا چپ مچ ہے اور اب اسے ہم ڈھک کر پکا لیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے یا جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں ابھی اس میں تھوڑا پانی ہے تو ہم اسے بھونتے ہوئے پانی کو سکھا لیں گے ایسا کرنے سے جو پیاس اور ٹماٹر ہیں وہ بھی اچھی طرح سے میش ہو جائیں گے تو میں نے اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب میں اس میں اٹ کروں گی وہ مسالے جو ہم نے دہی میں ملا کر رکھے تھے مسالوں کے ساتھ بھی ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور ناظرین آپ جلدی سے لائک کا بٹر دبا دیجئے اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہلکا سا بھون لینا ہے اور پھر ہم اسے ڈھک کر ایک دو منٹ اور پکا لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تری اوپر آ چکی ہے اگر آپ چاہیں تو اسی طرح سے ہلکا سا بھون کر اسے استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس میں تھوڑا پانی اٹ کر سکتے ہیں تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی قریباً آدھا کپ میں پانی ڈال رہی ہیں اس میں اور پانی ڈالنے کے بعد بس اسے ایک دو اوبال آنے دینا ہے تو اسے ہلکا سا اوبال لیں گے تاکہ جو تیل ہے وہ اوپر آ جائے اور بس یہ تیار ہے آخر میں ہم اس میں ایک کر دیں گے ہرا دھنیا تو تیار ہے کلے جی کا کورما بہت ہی مزے دار لزیز آپ اس طریقے سے ضرور پکائیے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے آپ کو کیسی لگی ویڈیو اور یہ ڈش کیسی لگی اور بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ اور بہت بہت کھلست portf и چھے کھل سے hard بہت شکریہ گھر کنٹ Produ Jeez موسیقی